ڈانگری ہے اور کہہ رہے ہیں بہت ہی بہترین ہوتی زائکے میں ایسی ہے سب سے بہترین زائکے کے اندر یہ ہوتی ہے سب سے بہترین اور سب سے لا جواب مچھلی ہے کیا حساب ہے یہ والی یہ بہت ہی عالی قولیٹی کی اور بہت ہی زائکے دار ہوتی کیا نام ہے اس کو رنگر بول یہ کون ہے بھائی کیا حساب یہ ہے یہ آپ کو کون سور پر لگا دیں گے ایک ہی 80 روپے کلو اچھے اس میں کانٹے ہوتے ہیں ایک ہی کانٹے ہوتے ہیں بھائی یہ دیکھیں گا سرمائی نظر آگئی کیا حساب ہے سرمائی دوری کی ہے مطلب ابھی تازی ہے یہاں پر آپ کے بھائی کو نظر آگئی یہ وائٹ پاپ لیٹ بہت ہی مزہدار ہوتی ہے اچھے کانٹے ہوتے ہیں اچھے کانٹے ہوتے ہیں بیسٹار ہوتے ہیں یہ کتنا ہے ایک کلو کا پیس ہوگا اچھے دکان دار لے جاتے ہیں ان کا کہنا ہے اور اور دیکھیں گا یہاں پر لائنے لگی پڑی ہیں اور مچھلی کی یہ دیکھیں گا یہ آگئی نا مچھلی ہے ڈانگری یہ دیکھیں گا یہ دائکے دار ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ I hope آپ سب خرید سے ہوں گے ٹھیک 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 ہوں گے میرا نام عمران طور اور دوستو آج کی جو ویڈیو وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج آپ کا بھائی آگئی ہے وہ بھی ہول سیل ریٹ پہ ہیں اور ایک انٹرسٹنگ بات ان کی یہ فریش ہوتی ہیں ساری فیشز فریش ہوتی ہیں تو آج اس مارکٹ کو اسپلور کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا بس سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دوبادے میں جڑے رہی گا اور ایک اور بات میں بتا دوں یہاں سے جو ہے نا فیشز بہرون ملک بھی ایکسپورٹ کی جاتی ہے اور پورے پاکستان میں بھی سپلائی کی جاتی ہے تو بہت زبردست ویڈیو ہونے والی ہے سستے میں مچھلی لینی ہے آپ لوگوں نے اور وہ بھی اچھی تو ویڈیو پوری دیکھ لینا تو فائنلی بھائی جیک کر سکتے ہو بھائی یہاں کا ماحول رش دیکھو بھائی کتنا رش لگا ہوا ہے بھائی یہ دیکھیں گا ہر طرف مچھلی مچھلی آپ لوگ کو نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھو بھائی آرے وہاں 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 چیک کرو یا لبہ دس سلام علیکم بھائی کیا ہلیں کیا ہلیں کون دی مچھلی ہے کالا کند ہے کالا کند ہے کیا ہلیں یہ کم سے کون چار سو رو پر کیٹے چار سو رو پر کیجی ہے اور یہ والی کونسی ہے یہ بھی کالا کند ہے یہ بڑا ہے اس کے ریٹ اور اس کے ریٹ میں فرک ہوتا ہے جی جی کیا فرک ہوگا یہ کم سے کھو بھائی چھے سو ساڑے چھے سو چھے بھائی یہاں پہ بھی کافی ساری مچھلیوں کی ورائیٹی ہیں آپ لوگ کو دکھاتے ہو جاتے ہیں یہ کیا حساب دیا ہے کونسی کند ہے یہ کند ہے کیا حساب دیا ہے یہ آپ کو پانسو رو پر لگا دیں گے پانسو رو پر لگا دوں گے پانسو رو پر لگا دوں گے اور یہ والی فائنل فائنل ویٹ پتا ہے نا یہ ساڑھے چار سو رو پر ہو جائے گی ساڑھے چار سو ہو جائے گی اور یہ والی بتا یہ والی یہ آپ کا پانسو اسیر دیا کونسی ہے یہ یہ گپردان بولتا ہے اچھا وہ وہ پتل بولتا ہے پتل یہ کیا حساب دیئے بلکل ہرسل رو پر بتا رہے ہو ہرسل رو پر لگا دے گا یہ سارے میں ایک ہی کانٹا ہوتا ہے کیا سیمتے ایک ہی کانٹا ہوتا ہے اچھا ایک ہی کانٹا ہوتا ہے یہ سنگری کی روسی نسل چپل کا پورا نشان ہوتا ہے بہترین aside جو وسیل 200و rata یہ بہترین ہوتیه جائقہ میں اسی ہے سب سے بہترین zائ که اندر یہ ہوتی ہے یہ مporte اور سارے پانی دونوں گے پانچاسے سوب سے بہترین authائقہ کانٹтہ ہوتا ہے ایک ہی کانٹا ہوتا ہے کتنے یہ بھائی ہے ڈانگری بارہ سو روپے کیجی اور یہ تقریباً تین چار کیجی کا ہوگا پیس مسکہ یہ بہت مزیدار ہوتی ہے سب سے بہترین اور سب سے لا جواب اس کے بعد ہی آجاتے ہیں کیا حساب ہے یہ ولی کیا حساب ہے سارے گیارہ سو روپے یہ ہول سیل ریٹ ہیں مطلب شہر میں زیادہ ہوں گے شہر میں اس کے زیادہ ہوں گے دلکھل یہ آپ کو تازی ملے گی یہ بہت ہی عالی کولیٹی کی اور بہت ہی ذائقہ داری تھی کیا نام ہے اس کو رنگر بولتی ہے رنگر کیا حساب ہوگا ہاں بھائی پندرہ سو روپے کیجی بول رہے ہیں چھوٹا آپ کو بارہ سو روپے کا ملے گا چھوٹا بارہ سو روپے کا ملے گا بھائی یہ دیکھے گا یہ زائقہ دار ہے بہترین ہے بھائی یہ دیکھے گا ابھی یہاں پہ بھی مجھے کافی ساری ورائٹیس تو نظر آ گئی ہیں تو لیٹس چیک آؤٹ بھائی کونسی ہے مچھلی کے علیے ہیں ٹندیا ٹندیا کیا حساب دیئے ہوا یہ پی ایٹھ سو روپے کیلو ہے 3 då ھیک گھٹی گا چیک کرو دعبار د praticamente یہ کونسی ہےFreezt Urban ڈیو ڈی levabeth تین سو روپے یہ تین سو روپے اور سب میں ایک کانٹا ہوتا ہے کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ سیرول یہ کیا ہوتا ہے یہ حلال یہ مکروم اچھی ہے اچھا یہ آرام ہے بھائی یہ دیکھیں تو یہ آگا ہے ایک کیٹس ہے کاشیب بھائی آپ نے کھائی ہے نہیں آج میں نے تو کبھی نہیں کھائی کونس ہی کھاتے ہو میں نے سرمائی بہترین ہوتی ہے بہترین سرمائی سے اچھا اور مچھی ہے ڈانگری مشکہ اس کی کیا حساب ہے کم سے کم آپ کو ملے گا دو سو دعی سو دو سو سے ڈائی سو روپے کلو ہے یہ آگئی سارم سارم کیا حساب دی ہے بھائی یہ ساڑھے تین سو روپے اور وہ چار سو روپے کلو ہے اور اس کے علاوہ یہ کونسی ہے دندیا پانسو یہ کیا حساب دی ہے دندیا ساڑھے پانسو روپے یہ ذائقہ دار ہوتی ہے اور دیکھیں گا یہاں پر لائنے لگی پڑی ہیں یہ دیکھیں گا یہ آگئی نا مچھلی ہے ڈانگری یہ دیکھیں گا یہ ذائکے دار ہوتی ہے یہ بہت ہی ذائکے دار ہوتی ہے بہترین اور یہ اس کی فریشنس کا یہاں سے پتہ بھی چلتا ہے ٹھیک ہے کیا حساب ہے یہ ہے آزار پہ کلو ہے غیر ایک کلو ہے چیز اچھی ہے بہترین ہے چیز ذائکے ہوا بھائی کانٹو ہوتے اچھا بھائی یہ دیکھیں گا یہ ہمیں آگئی ہے نظر پتل ایسی ہے کیا حساب دیا یہ ہے ڈائی سو روپے کلو یہ دے دیں کے ایسی ہے ٹھیک ہوا سو دیکھیں ہوا بی بی شارک دو 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 بھائی بی بی شارک مل گئی ہے آشی بھائی کھاتے ہو آپ شارکی بڑی شارک ہے نہیں یا کیا حساب ہے یا یہ ساڑھے پانچ سو روپے کلو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا بھائی یہ دیکھے گا یہ کون دی مجھلی ہے یہ گسر ہے گسر کیا حساب ہے سات سو روپے کلو بھائی یہ دیکھیں گا مل گئی سات سو روپے کلو بھائی یہ دیکھیں گا سرمائی نظر آگئی کیا حساب ہے سرمائی اٹھارہ سو روپے کلو ہے دوری کی ہے مطلب ابھی تازی ہے ٹھیک ہے اور کیا مناسب ہو جائیں گے کچھ مناسب ہوں گے بھائی سٹھارہ سو بول رہا ہے سولہ سو روپے میں کر دیں گے آپ کو سرمائی بھی مل گئی یہ بہت ہی ذائقہ دار ہوتی ہے مچھلی بھائی یہ آپ کے بھائی کو نظر آگئی ہے وائٹ پاپلٹ بہت ہی مزیدار ہوتی ہے بھائی کیا حساب دیئے وائٹ پاپلٹ کے یہ بڑی والی اور چھوٹی علی کی بتان ریٹس بڑی 2,000 روپے کلو ہے اور چھوٹی علی ہزار روپے کلو ہے ― اور ہزار روپے کلو ہے اور یہ سب سے چھوٹی 200 روپے ساری ورائٹی آپ کو دیکھاتی ہیں سب سے چھوٹی علی دو سو روپے کلو ہے اس سے بڑی ہزار اس سے بڑی دو ہزار روپے بلکل مناسب رہے ہیں یہ ہل سیل یہ دوست کون سی مچھلی ہے یہ سہارم کیا حساب دیئے 600 روپے کلو دیئے بھائی یہ مولا نظر آگے کیا حساب دیئے 600 روپے کلو اچھا کانٹا ایک ہوتا ہے ان میں یہ کتنا ہے کلو کا پیس ہوگا ایک یہ دو کلو ہوگا یہ اوپر ہے اوپر ہوگا دو اڈائی کلو سوٹھائی کلو سوپر ہے اور وہ کونسی ہے تکڑ کا کیا حساب ہے یہ 400 روپے کلو ہے یہ بلکل ہول سیل ریٹ بتا رہا ہوں نا اب یہ ہے دکاندار ہمیں لے جاتے ہیں اچھا دکاندار لے جاتے ہیں ان کا کہنا ہے اور یہ فریش مال ہوتا ہے نا لیلی بیسیس کا اور یہ یہ چکی ہے ٹونہ کی نسل کا کیا حساب ہے یہ پڑھتا ہے دو سو روپے کلو دو سو سے ڈائی سو روپے کلو کہہ رہے ہیں پڑھتا ہے اور یہ بلکل ہول سیل ریٹ ہیں یہاں پہ یہ دیکھی گا سارے تو فائنلی گائز یہ میرا ویڈٹ تھا بھائی کیسا لگا آئی اہوپ آپ لوگو پسند آئے ہوگا بھائی یہاں پہ ہول سیل ریٹ پہ آپ لوگو میں نے مچھلیاں دکھا دی اور یہ وہ مارکٹ ہے یہاں سے بیریونے مل ایکسپورٹ کی جاتی اور پورے پاکستان میں بھی تو بہت ہی زبردست مارکٹ ہے سب سے اچھی بات یہ کہ یہاں پہ تازی مچھلیاں ہوتی ہیں ایسا نہیں کہ دو دو دن تین دن پرانی ہوتی تازی مچھلیاں ہوتی ہیں یہ دیکھی گا یہاں سے بلکل ابھی یہاں پہ آکے یہ لگتی ہیں کشتیاں اور یہی سے مارکٹ میں جا کے سیل آؤٹ ہو جاتی تو پھر پہن جاؤ فائدہ اٹھاؤ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں سبسکرائب لازمی سے کر دینا بیل آئیکن کے ساتھ جتنا ہو سکے شیئر کرنا ساکت زیادہ لوگ فائدہ اٹھاؤں سے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا